جی اس وقت ہم لوگ اریزونا سٹیٹ سے نکل کے یوٹا سٹیٹ کی طرف ایٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو تھوڑا سے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک سکیل آتی ہے پورٹ آف انٹری بوت ہے کیونکہ ہر سٹیٹ کی یہاں پہ ایک سکیل ہوتی ہے کہ وہ ٹرک کو اس کا ویٹ اس کا بیلنس چیک کرنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوتی ہے اور اس میں موسیلی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پری پاسز ہوتے ہیں کہ پری پاس اگر ہمارا ویٹ ٹھیک ہے تو ہمیں سکیل میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن موسیلی یہاں پہ سکیلوں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے یہ سامنے پورٹ آف انٹری کا بوڈ ہے کہ آل کمرشل وییکل ان کو سٹاپ ہونا ہے لیکن اگر ہمارے پاس اگر پری پاس لگا ہوا ہے تو پری پاس سے ہمیں پھر اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں یہ یوٹا ایریزونا پورٹ آف انٹری اور یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہے جو دکھانے کا پرسط ہے کہ ابھی یوٹا سٹیٹ کے اندر ہم لوگ ایٹر ہو رہے ہیں یوٹا ایک ان کا بہت بڑا ایک ان کی سٹیٹ ہے اور اس کا جو مین شہروں میں سالڈک سٹیٹی ہے اور بھی بہت سارے شہر ہیں لیکن سالڈک سٹیٹی جو ان کا مین ہے وہ آپ کو بہن سے ہیڈر ہوں کے ہیڈر ہوں کے ہیڈر ہوں کے یہ نیک ہے جی سامنے لکھا ہویا ہے ملکم بہت میں ہے یہ بہت سارے چیزیں ہیڈر ہیڈی ہیڈر ہیڈی 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 ہر سوائے پر شکاٹ آنتی puesto ایسا ہی کتھائی چند نہیں ما پر شکاٹ آنتی شکاٹ seven آنتی نیتے ہیں آجان آمک جن ایسا آمک جن آمک آم موسیقی 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 چکن ہے فرائز ہے کیونکہ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو کل فرش چیز ہی کھانی پھوئے اچھا یہ جو آپ کو روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سوٹ اریزونا کی جو ہلز ہیں یہ پہاڑوں کے اندر سے جا رہے ہیں آپ کو اور یہ اس وقت سب سے ڈینیوس ہوتی ہے جب یہاں ونٹر میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کہ جب ونٹر پہ یہاں پہ سنو پڑ جاتی ہے تو یہ آپ کو رستہ بھی پھر نظر نہیں آتے ہیں یہاں پہ تو یہ پھر آپ کو اندازہ بھی لگانا پڑتا ہے کچھ آئیڈیا بھی دیکھیں اپی رستے میں کچھ ٹرکرز رکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آگے بہت ڈینیوس گفز ہیں اور یہ پہاڑوں کے بالکل درمیانے میں ہیں اور یہ تقیباً دس میل کا فاصلہ ہے جو آپ نے پڑے دھیان سے کرنا ہے اور اس میں ساتھ ایک تو روڈ چھوٹی ہے اور دوسرے یہاں پہ کہ ٹریفک کا فلو بہت جو کاروں والے وہ تو بہت تیز آتا ہے اچھا نیچے آپ کو دیکھیں چشمے بھی نظر آ رہے ہیں پانی کا چشمہ بھی ہے پہاڑوں سے جو گر رہا ہوتا ہے پانی اس کا اور یہاں پہ کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہیں کہ اگر آپ رستے میں رکھ کے فوٹوگرافی کرنا چاہ رہے ہیں تو فوٹوگرافی بھی آپ کو اس میں کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہ اب یہ آپ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے جو فوٹوگرافی کر رہی ہے اور کچھ گئے ہوں گے نیچے یہ رکھیں اچھا موسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہالی وڈ کی کچھ فلمز ہیں جو موسٹلی ان کی جو شوٹنگز بھی یہاں پہ ہوئی ہیں مجھے ابھی اگزیکٹ پتہ نہیں ہے لیکن بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جس میں ہالی وڈ کی کچھ فلمیں اس میں یہاں پہ شوٹنگز بھرابی یہ بہت ہے اگر آپ اس کو میں کسی وقت آپ کو نا ڈرون سے اس کے شوٹس لے ہوں گا تو پھر آپ کو ایکزیکٹ پتہ چلے گا کہ یہ کتنا زبردست سین ہے اچھا یہ خطرناک کیوں اتنا ہی ہیں یہ نا آپ سمجھیں کہ یہ اتنا خوبصورت آپ کو لگ رہا ہے پہاڑوں کا تو یہ اتنا خوبصورت بھی ہوگا یہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے سنو میں خاصور پہ دیکھیں سپیڈ زون بھی یہاں پہ لکھے ہوئے کہ ففٹی سے زیادہ سپیڈ نہ لے کے جائیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہم لوگ ٹرکرز جو ہوتے ہیں یہاں پہ جو رات سے پہلے پہلے سیریہ کو ٹروس کرتے ہیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ رات بھی ہوا بہت دیز چلتی ہے اگر آپ کا لوڈڈ ٹرک ہے تو لوڈڈ ٹرک تو ٹھیک ہے اس میں ہیوی ہوتا ہے تو وہ ہوا پہ اس کو کوئی نہیں ہوتا خالی ٹرکرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہو جاتا ہے یہاں پہ کیونکہ ہوا بہت تیز چلتی ہے اور یہاں پہ انہوں نے سائن بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ آپ ہوا آگے نو میل تک یا دس میل تک آپ کے ہوا بہت تیز چلے گی ابھی یہ نیچے ایک چشمہ بھی ہے اور ابھی پہاڑوں کے درمیان سے بس جا رہے ہیں اور یہاں پہ چیز اور بھی میں بتا دوں اس لیے جو اس روٹ پہ ٹرکرز چلتے ہیں ان کو پتہ ہے اس روٹ پہ فون کے سگنل بھی نہیں چلتے ہیں یہ ایسا ایریہ ہے کہ یہاں پہ فون کے سگنل بھی نہیں آتے ہیں بس آپ سمجھیں کہ آپ نے خود ہی چلنا ہے اندازے سے اور اس ایریے کو آپ نے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کروس کر جائیں رات کی ٹائم یہاں پہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی فون چلتا ہے نہ کوئی ہلپ آ سکتی ہے آپ کی بس یہاں پہ اگر کوئی اگر آپ کی کار خراب ہوگی یا ٹرک خراب ہوگیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ٹرکر پیچھے سے آ رہا ہوگا وہ آگے جا کے فون کرے گا بھئی وہاں فلانی جگہ پہ ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے جو اس کو ہلپ کی ضرورت ہے یہ ہمارے کینیڈا کی کمپنی ہے پرائیس ٹرسپورٹ یہ اس کا ٹرک جا رہا ہے اور ابھی ہم لوگ باہر آ رہے ہیں اس ایریے سے اور یہ ایریہ ابھی تقریباً اب اس جگہ کا نام بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ ہے سیڈاپ پاکٹ اس کی پاکٹ بولتے ہیں اس کو مطلب یہ ایک قسم کی چاروں طرف سے کورڈ ایریہ ہوتا ہے اور ایری سکوڈ